بارہ اتوبر 1999 کے آنکھوں دیکھے حل کی وہ دن جب پاکستان کا سیاسی نظام فوجی آمریت کی نظر ہو گیا دو تہائی اکثری ترکھنے والی جمہوری حکومت کی بسات کو لپیٹ گیا گیا اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کا تیارہ سری لنکہ سے واپسی کے لیے مہوے پرواز تھا اور پاکستان میں عملن ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اگر بات کریں پینما کیس اور احتساب عدالت میں پھسے ہوئے سابق حضیر اعظم یا نواز شریف کی تو اٹھارہ سال قبل بھی ایک تلخ ترین تجربے سے وہ گزر چکے ہیں جو احوال ہم آپ کو بتا چکے ہیں آج یعنی بارہ اکتوبر کو ہی فوجی آمر نے ان کا تختہ الٹ کر مارشل لون نافذ کیا تھا ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے پہلے وہ ملاحظہ کیجئے انیس سو ستانوے میں منتخب ہونے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بارہ اکتوبر انیس سو ننیانوے کو اس وقت نہ بھولنے والا زخم لگا جب انہوں نے آرمی چیف کے عہدے پر اپنی مرضی سے تبدیلی چاہی جنرل پرویز مشرف کو بیرون نے ملک دورے سے واپسی کے دوران ریٹائٹ کیا لیکن فوج نے نہ مانی پی ایم ہاؤس اور سرکاری ٹی وی سمیت اہم اداروں کا کنٹرول فوج نے سمال لیا نواز شریف اور شہباز شریف سمیت کئی اہم حکومتی شخصیات گرفتار ہوئیں نواز شریف کو اٹک قلعہ کی جیل میں قید کے ساتھ تیارہ سازش کیس بھکتنا پڑا اٹک جیل میں نواز شریف کی یہ تصویر ان کے اٹھارہ سال پرانے حالات کو بیان کر رہی ہے اس وقت بیگم کلسوم نواز کو سیاسی جانشینی سمالنا پڑی نواز شریف کو عمر قید کی سزا ہوئی تو مہربان عرب دوستوں کی کوششوں سے شریف خاندان کے نصیب میں جلاوت نہیں آئی ججز بحالی تحریک اور ملک میں تین نومبر کی امرجنسی والے ماحول میں نواز شریف وطن واپس لوٹے بین ازیر بھٹو اور نواز شریف کی واپسی کا سیاسی دباؤ جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ ہو کر بھی نہ سائے سکے اور ان کا اقتدار کا خاتمہ اٹھارہ اگز دو ہزار آٹھ میں انجام کو پہچا تو یہ تھا بار اکتوبر انیس سو نینیانوے کا احوال اس واقع پر کراچی ائرپورٹ پر کیا حالات تھے کیا صورتحال تھی کراچی ائرپورٹ کا آنکھوں دے کا حال ہم آپ کو آج بتائیں گے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے بیوروچیف کراچی رفض سعید اور وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے رفض بڑی اہم گھڑیاں تھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے بار اکتوبر انیس سو نینیانوے کو کراچی ائرپورٹ پر سری لنکا سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کا تیارہ لینڈ کرنا تھا گو کہ وہ نہیں کر سکا اور ہم نے دیکھا کہ ملٹری کو ہوا فوجی گانی آئیں ٹرک آئے اور اس وقت کے کور کمانڈر کراچی بھی وہاں پر آئے آپ اس وقت وہاں پر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا کر رہے تھے اور یہ جب منظر ڈیولپ ہونا شروع ہوا اس وقت کیا تاثرات تھے لوگوں کے دیکھیں یہ ساری صورتحال اس وقت ڈیولپ ہونا شروع ہوئی یہ آثار پہلے سے دکھائی دے رہے تھے کہ یہ کشیدگی ہوگی تین چار پانچ مہینے کی جو ایکٹیوٹیز تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا لیکن جب یہ صورتحال جب آٹھ اکتوبر کو جنرل مشرف جو ہیں وہ یہاں سے سری لنکا گئے اور ان کی واپسی بارہ اکتوبر کو تیہ تھی تو صبح سے یہ ایکٹیوٹیز کوئی خاص ایکٹیوٹیز تو نہیں تھی لیکن وہ اس کا ایک پس منظر ہے ساری خبروں کا لیکن اس دن اچانک جب ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ جنرل مشرف کو سیک کر دیا گیا ہے ان کی جگہ جنرل زیاودین برد جو ہیں وہ نئے آرمی چیف ہوں گے اس کی سلائیڈیں چلے لگیں اور تمام ٹی وی چینل اس طریقے سے تھے انہیں پی ٹی وی پر ہی سب دیکھ رہے تھے تو یہ ساری چیزیں اس وقت چلنا شروع ہوئی تو لوگوں کو ادھم جب یہ خبر پتا چلی تو جھٹکا سا لگا اور اس کے بعد پھر چیمہ گوئییں شروع ہو گئیں خوف و حراس اپنی جگہ پر تھا کیونکہ شام کا وقت تھا تقیمہ چار ساٹھے چار بجے کا ٹائم تھا جب یہاں میڈیا کیونکہ یہاں پر جو تھا وائر نیوز ایجنسیز کے لوگ اور سکروا اقبارات کے اور رسائل کے لوگ جو تھے سب بھی یہ تھا کہ مشترم مشرف کب لینڈ کرتے ہیں تو پہلے چلے آگئے سات بجے ان کی لینڈنگ کا ٹائم ہے کراچی ائرپورٹ سب کاروخ کراچی ائرپورٹ کی طرف تھا میں بھی وہاں پر اسی طریقے سے جس طرح سارے لوگ پہنچے میں بھی پہنچا کیونکہ میرے پاس ائرپورٹ انٹری پاس تھا میں وہاں جاتے ہی میں ائرپورٹ میں پہلے میں اندر گیا اور وہاں سے ایک بار میں باہر آ گیا باہر آنے کے بعد ایکٹیوٹیز کوئی فوج اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت کے آئی جی رانہ مقبول پہنچے غوصلی شاہ پہنچے اس وقت دی آئی جی کراچی ایک ہی ہوتا تھا دی آئی جی کراچی تھے اس وقت اکبر آرائی جب آپ کراچی ائرپورٹ پہنچے تھے اس وقت آپ کی اطلاع کیا تھی یہ ڈیسیجن ہو گیا تھا کہ کوئی کر دیا جائے دیکھیں یہ تو نہیں پتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اطلاع آپ کیا تھے کیونکہ وہاں پنڈی میں جی ایچ کیو اور جنرل محمود جو دست راز تھے جنرل مشرف کے وہ بھی خاصے ایکٹیو ہو چکے تھے تو بعد میں یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ اس کی پلاننگ پہلے سے تھی ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ میاں نواز شریف کیا اقدام کر سکتے ہیں تو یہ وہ بھی تیاری سے تھے لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تیاری نہیں تھی تیاری وہ پوری نظر آ رہی تھی پھر اس کے دوران یہ ایکٹیوٹیز ہوتی رہیں لینڈنگ کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا اس دوران اچانک کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی وہ ائرپورٹ پر پہنچے ان کے ساتھ ایک سٹاف کار جو جنہ ٹرمیل پر آئے اور اس پر فلیگ لگایا گیا پھر اتارا گیا تو اس سے بھی لوگوں میں ایک بے یقینی آئی وہ اندر گئے اندر آنے کے بعد پھر باہر آئے اس کے بعد وہ پھر تہی چلے گئے کس کی گاڑی کا فلیگ اتارا گیا جنرل مشرف کے لیے جو گاڑی آئی تھی اس کا اس سے بے یقینی بڑھ رہی تھی اسی دوران اسی بے یقینی بڑھ رہی تھی کہ آیا وہ آرمی چیف ہیں نہیں ہے نہیں ہے کوئی سسکل ہے نہیں ہے یا جنرل عثمانی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے کیونکہ بعد میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ وہاں تو سب لوگ ایک پیش پر تھے جی ایش کیو میں سارے کور کمانڈرز لوب میں تھے جنرل عثمانی چونکہ یہاں پر موجود تھے تو ان کے بارے میں صحیح صورتحال کا پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن جب وہ ملیر یہاں سے نکلنے کے بعد وہ ملیر کینٹ پہنچے وہاں انہوں نے اجلاس کیا اور یقیناً وہ ساری منصورہ بندی ہوئی اور اس کے بعد وہ واپس جنہاں ٹرمینل پہنچے لاؤنج میں آئے میں لاؤنج کے اندر اس کا کھڑا ہوا تھا یہ کتنا ٹائم ڈیفرنس تھا تقریباً یہ دیو سے دو کارفائی جانا جب یہ تیرہ جیسی آئی تھی ساڑھے چاپ پانچ بجے سے لوگ مہاں جمعانہ میڈیا پہنچنا شروع ہو گیا تھا اور انچوں کی لینڈنگ کا ٹائم سات بجے تھا تو بہرحال جب وہ اندر آئے اسی دوران جنرل مشرف کی صاحبزادی جو ہے نا وہ پریشانی کے آلہ میں وہاں پہنچیں ائرپورٹ پر اور ان کو لے کر برگیڈیا نویت کمر ایک تھے وہ اس سارے اس کی نگرانی کر رہے تھے تو انہوں نے انہیں خاصا حوصلہ دیا ایک منٹ جنرل مشرف کی بیٹی جب کراچی ائرپورٹ پر آئیں تو پریشانی اس بات پر تھی کہ تیارہ لینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا یا اس بنیاد پر پریشانتی کہ آیا کو ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہوگا کیا کیوں کہ ایک طرف یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ جہاز میں فیول کم ہے اسے لینڈنگ نہیں کرنے دی جاری نباب شاہ دارنے کی تیاری کی جاری ہے کراچی ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کرنے دیا جا رہا دوسری طرف انہوں کو یہ خوف ضرور ہوگا کہ آیا کوئی کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا اور جس کا اندازہ بعد نہیں ہوا کہ جنرل مشرف بھی مطمئن نہیں تھے تو بہرحال جنرل عثمانی اندر گئے اور اس کے بعد کچھ وہاں انہوں نے چھوٹی سی میٹنگ کی لاؤنج میں اندر ہی جنا ٹرمینل میں اس کے بعد وہ نیچے ٹرمینل پر اتر گئے اور اترنے کے بعد پتہ نہیں چلا کہ کیا وہ اس دوران پھر یہ تھا یعنی جہاں سے واپس آتے ہیں نیچے والے راستے سے رنویے والی سائل سے تو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ وہاں سے گاری میں بیٹھ کر وہ پہنچے جنا ٹرمینل کی ترمینل کیونکہ ان کی لینڈنگ کی تیاری تقریبا یعنی اس کا مطلب ہے کنٹرول ہو چکا تھا اور کنٹرول تاور بھی وہی پر ہے پھر اس کے بعد فوجی ٹرک آنا شروع ہوئے اور بہت جسے کہتے ہیں مربوط طریقے سے ایک برگیڑیا اس کی کمان کر رہے تھے سب چیزیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں کی کراچی ائرپورٹ کو بند کیا اور اس کے بعد اب مرحل آیا کہ جنرل مشرف اعتماد کیسے کریں جو بعد میں جو کنٹرول تاور کی جسے جو آڈیو کیسٹ موصول ہوئے تھے جو عدالت نے بھی سنائے گئے جس سے پتہ چلا کہ جنرل عثمانی کی اور جنرل مشرف کی جی تو پتہ چلا کہ جنرل مشرف خود کوپٹ میں آگئے تھے اور وہ اس بات کی تصدیق چاہ رہے تھے کہ جنرل عثمانی آیا ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں پھر انہوں نے اس کا جنرل عثمانی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے جنرل افتقاد جو جی او سی تھے ان کے بارے میں دریافت کیا جو پیٹ نیم کچھ تھے کوڈ اس کا ایکسچینج ہوا اس ایکسچینج میں جو انہیں تسلی ہو گئی کہ ان کی وفدار فوجیں ائرپورٹ پر موجود ہیں اس کے بعد وہ لینڈنگ ہوئی اور جنرل عثمانی جو تھے انہوں نے کنٹرول ٹاور سے یقین دلایا کہ ان کو مکمل پروٹوکول دیا جائے گا اور آپ آ جائیں جب وہ دریائرے سے باہر آئے تو اس کے بعد پھر جنرل عثمانی انہیں لے کر وہیں پر آئے وہاں ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے بعد خاصی دیر وہ بھی میٹنگ چلتی رہی اس دوران فوج پوری ائرپورٹ پر موجود تو پورا کنٹرول فوج سمال چکی تھی چونکہ ہماری ہیں تو ایک تاثر یہ ہے نا کہ اگر کو کرنا ہو تو دو ٹرکی کافی ہیں نہیں دو ٹرک پر لیے تھے اس لیے میں پوچھنا جاروں کہ کراچی ائرپورٹ پر کیا صورتحال تھی وہ پورا منظر نامت تقریباً چھ گھنٹے آپ نہیں دے گا جب جنرل عثمانی وہاں پہنچے ہیں پہلی بار تو اس کے بعد تو دوبارہ ملیر اچھاؤں نہیں گئے ہیں وہاں پر پہلے آئیتیں وہ تو جو ان کا ستاف ہوتا ہے وہ ساتھ تھا جس طرح آئی جی سن رانہ مقبول بھی آئیتیں لیکن صورتحال بھاپ کر واپس چلے گئے غوثلی شاہ آئے تھے وہ واپس چلے گئے بارال اس کے بعد یہ ہوا کہا ہے کہ جلاس کرنے کے بعد یہ تمام لوگ جو تھے یہ کور ہیڈکوارڈر منتقل ہوئے پھر وہ تقریر کی تیاری کا مرحل آیا ہوئے تو تاریخی تقریر انہوں نے اپنی کی تھی تو اس کے لیے پھر یہ تیاری وہ تقریر بھی جو اس وقت کے آئی ایس پی آر کے سربراہ تھے کراچی میں کرنل اشواخ انہوں نے وہ تقریر ان کی تحریر کی تھی اور اس کے بعد پی ٹی بی کاملہ موجود ہے ری ٹیک کروائے گئے جو بعد میں بھی چیزیں سامنے آئیں کئی بات انہیں پریکٹس کروائے گئے اس کی ریکارڈنگ ہوئی اس کے بعد دو بچ کے پینتازیس منٹ پہ وہ تقریر ان کی نشر ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ یہاں سے اسلام آباد روانہ ہوئے اور وہاں لینڈ کرنے کے بعد جنرل مشارعہ کو تیار ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کراچی ارپورٹ پر لگ بگ سات بچ کے خریب لینڈ کرنا تھا سات سوہ سات بگل ٹائم جو تھا اس کا پینتیس منٹ میں فضاء میں رہا جو کنٹور ٹاور کے ریکارڈ کے مطابق تقریباً پونے آٹ کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ وہ یہ تھا یہ ہو رہا تھا کہ اچھا جو معمول کی پروازیں تھی ان کی کیا صورت ہے یہ ارپورٹ تم عملان بند ہو چکا تھا ہے فوج کا کنٹرول تھا اور اس پہ جو ہے کوئی نہ لینڈ کر رہی تھی نہ کوئی وہاں پہ فلائیڈ وہاں سے جا رہی تھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے ارپورٹ پر قبضہ کرنا ہو اور کسی بھی وجہ سے کرنا ہو تو اس کے لئے کنٹرول ڈاور پر سب سے بہلے آپ کا اپنا وہ آنا چاہیے لیکن ائر ٹریفک کنٹرول کے ذریعے آپ کو کہا کون سا تیارہ فضام ہے کون سا تیارہ لینڈ کرنے والا ہے کون سا فلائٹ جانے والی ہے یقیناً ائر ٹریفک کنٹرول اس میں اہمہ ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی ہوا ہے اس طرح کا جب جنرل زیا کے دور میں بھی ہوا تھا تو یہی ہوتا ہے ٹی وی اسٹیشن ریڈیو پاکستان ائرپورٹس وزیر آزم ہاؤس یہی پانچ ساتھ جگہ ہیں اور وہی ایکٹیوٹی اسلامباد میں بھی ہوئی اور وہی ایکٹیوٹی یہاں پر بھی کیونکہ ان کو لینڈ یہاں کرنا تھا اس لئے مرکز کراچی بنا رہا اور مجھے آگے جل کے آپ سے یہ بھی بات کر لیے کہ کراچی ائرپورٹ پر جب جنرل مشرف اپنے تیارے سے بھار آئے تو اس وقت کیا صورتحال تھی خاص طور پر ان کے چہرے کے تاثرات کیا تھے کیونکہ آپ مسلسل ائرپورٹ پر رہیں اس وقت ہمیں سینئر رینکر پرسن آسمہ شیرازی نے بھی جوائن کیا ہے تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آسمہ آج بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ ہے اور اٹھارہ سال قبل بارہ اکتوبر انیس سو نینیانوے کو ملٹری کو ہوا تھا یقیناً آپ نے بھی وہ مناظر ٹیلیویجن اسکرین پر دیکھے ہوں گے اور اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس وقت کے مناظر بہت سارے سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں میں آپ سے سب سے پہلے بہت ہی آسان سا کوششن یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے ہماری سیاسی قیادت نے ان اٹھارہ سالوں میں کیا سیکھا ہے اب تک ہماری سیاسی قیادت نے بھی کچھ خاص نہیں سیکھا اور ہمارے بہت سارے اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا البتہ اب حالات بدلے ہیں چھوڑے سے بے شک لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو دور تھا جنرل راہیل کا اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی گئیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات بھی لگے آج بھی زندہ اور جاوید ہیں جاوید حاشمی صاحب اور جس طرح کہ انہوں نے انکشافات کیے اور بہت سارے اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں اور جس طرح سے چیزیں سامنے آتی نہیں ہیں تو سیکھا تو شاید بہت سارے لوگوں نے نہیں ہے لیکن سارے کے سارے اداروں کے اوپر ہی بلے ماتا ہے کسی ایک سیاستدان یا کسی پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ یا باقی لوگوں کے اوپر نہیں آتا انفرچنیٹلی اب حالات وہ نہیں رہے کہ جس طرح سے آج سے کوئی بارہ یا بیس سال پہلے تھے کہ جی پوجھ آئی انہوں نے پی ٹی بی پر قبضہ کیا اور وہ اس کے بعد وہ چلے گئے وہ حالات نہیں ہیں لیکن ہم نے دو ہزار سارٹ میں بھی دیکھا جب ایورجنسی نافذ کی گئی اور جنرل مشرف نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس ملک کے اوپر ایمرجنسی لگائی ہے یہ وہ واحد ڈکٹیٹر ہیں جنہوں نے دو دفعہ کوئی کیا ہے اور آرٹیکل چھے جو ہے ان کے اوپر اب تک نہیں لگ سکا اور اسی کے اوپر یعنی آئین کو ایک ازنام پر پارلیمنٹ انڈورس کر دیا تھا نا دو ہزار چار میں بلکل کیا تھا لیکن اس پارلیمنٹ کوئی کیا حیثیت تھی وہ پارلیمنٹ انڈر جس طرح کے لوگ تھے وہ کہ مولانا فضل ریمان اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے اور انہوں نے انڈورس بھی کیا تھا ایل ایپو کے ذریعے سے چیزوں کو سامنے بھی لے کے آئے تھے وہ آئینی کور بھی دیا تھا لیکن انفورچنیٹلی اب پاکستان کے جو سیاسی حالات کے ساتھ تھا جو ہماری سماجی حالات ہیں جو ہمارا میڈیا ہے جو ہمارے چاروں پیلرز ہیں ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیوارے بلان کے پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ نہیں جمع سکتے لیکن اب حالات ایسے ہوگئے کہ پولوریزیشن اتنی ہوگئی میڈیا کے اندر کہ کل کو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آئین کے خلاف ہوگی تو دس لوگ آپ کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ بلکل ٹھیک ہوا جی سیاستانوں نے اس کا موقع دیا بات سے پچھنی سے یہ ہے کہ پاکستان کے ان بیس سالوں میں ہم پیچھے گئے ہیں آگے کا سفر ہمیں اور آگے کے سفر کے لیے ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے انفرچنیٹلی پولٹیکل لوگوں نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوج آ جائے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارشلاللہ لگ جائے جس سے کوئی امکان اس وقت موجود نہیں ہے اور مگر اس نے اسی لیے کھل کے اوزن کہہ دیا کہ فوج اب مارشلاللہ نہیں آ سکتا مارشلاللہوں کی ضرورت بھی شاید نہیں باقی نہیں کیونکہ آپ جس طرح کی جمہوریت اس وقت چل رہی ہے ریموٹ کنٹول اس میں تو آپ کو مارشلاللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے پابلس اتنا سا ہے کہ ہم پاکستان کو کس نہج پہ آکے لے کے کھڑے کر دیا ہم نے کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ ادارے کمزور ہو پاکستان کے اندر جو مختلف جو حافت ہے جو سماجی اور معاشی پہلو ہے وہ کمزور ہو کیا پاکستان اپورٹ کر سکتا ہے ایک میوڈلیرٹ سٹیٹ ہے کیا پاکستان کی معیشت اس نہج پہ نہیں اس وقت کڑیوی کہ جو کہ پاکستان کے اندر ایک جو فائننشل امرجنسی ہے اس کے حالات پیدا کرتے ہیں اور اس سے صرف ایک کو نہیں نکلنا اس سے سارے اداروں کو مل کے نکلنا ہے یہ صرف پاکستان کے پارلیمنٹ کا لیکن آسمہ آپ تو کہہ رہی ہے نا کہ سارے اداروں کو مل کر نکلنا ہے لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی عرصوں سے بلیم گیم جاری ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیول حکومت کو بلیم کرتی ہے سیول حکومت دھکے چھپے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتی ہے پہرحال رفض جس طرح سے آسمہ بات کر رہی ہے کہ ہماری اب ریموٹ کنٹرل ڈیموکریسی ہے چونکہ اب وائبرنٹ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اخبارات بہت بڑی تعداد میں آ چکے ہیں تو اب اس طریقے سے ملٹری کون نہیں ہو سکتا اب جو ہے وہ ریموٹ کنٹرل ہماری ڈیموکریسی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری سیاسی قیادت کی جو اپروچ ہے وہ بڑی خراب ہے اور بڑی فقدان ہے ہمارے سیاسی قیادت میں یہ بتائیے گا کہ ہم اگر میان عواز شریف کو دیکھیں دیکھیں تو ان کی وزارت عثمہ کے دور میں جتنے بھی آرمی چیف آئے کسی سے بھی ان کی نہیں بنی اور پھر ہم نے دیکھا کہ کو بھی ہوا اور جب تیسری دفعہ آئے تو جنرل آہیل سے بھی نہیں بنی اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ ناہل ہوئے وجہ کیا ہے میان صاحب کیوں نہیں سیکھتے جیسا کہ آسمہ نے کہا کہ بات تو یہ کہ وہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ اپنا ٹیلیویزن اسٹیشن پر قبضہ ہو سکتا ہے نہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے میڈیا واضح طور سے تقسیم ہے آدھا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جسے کہ آپ جو بھی کہہ لیں اور آدھا جمہوری قوتوں کے ساتھ ہے تو وہ اپنا اپنا پرچار کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے جیسے ایک بات کہ خامیہ دونوں طرف ہیں خامیہ جو ہے جمہوری حکومتوں میں بھی رہی ہیں خامیہ جو ہے فوجی حکومتوں میں بھی رہی ہیں اور جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ سبق نہ سیکھنے والی بات تو میرے خیال میں نہ سیاستدان سبق سیکھتے ہیں نہ جو فوجی عامر آتا ہے وہ سبق سیکھتا ہے کیونکہ جس طریقے سے میانواز شریف ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے وہ چلتے ہیں یقین ہوں اس میں ٹکراؤ کی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے جو اس وقت بھی ہوئی تھی بعد میں بھی ہوئی تھی اور اب بھی آج کل وہ بھی وہی چیز نظر آتی ہے کہ اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں کھل کر کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا کہ کس سے اختلاف ہے کس وجہ سے اختلاف ہے کیوں یہ ساری صورتحال پیش آ رہی ہے اب جہاں تک رہی بات آگے چلنے کی آپ نے ایک بات کی ہے آگے چلا جا سکتا ہے لیکن آگے چلنے نہیں دیا جا رہا سیاستدان جس طریقے سے اس وقت جب انیس سو ننانوے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں تھی جس نے جنرل مشرف کو ویلکم نہ کیا ہو اس کے بعد خود لائن دیتے ہیں اس طریقے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جیسے مسیح کے طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے کمام سیاست پیپلز پارٹی ہو کوئی بھی جماع سیح قرار دیتے ہیں اس کے بعد جب ان کے ساتھ کچھ ہونے لگتا ہے تو پھر وہ رونے لگتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عامریت ہے اور وہ بدترین جمہوریت بھی قبول ہے یعنی کہ آپ کی بھی وہی بات ہے وہی بات ہے کہ سیاست دانوں نے سیکھا نہیں اور کسے نہیں ملٹری کوئی سیکھا اپنے مقاس استعمال کرتے ہیں اپنے مقاسد کے طرح استعمال ہوتے ہیں بہت ساری قوتوں کرتے ہیں آسمہ کی طرف جائیں گے آسمہ ہم نے دیکھا کہ کچھ حد تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بارہ اکتوبر انیس سو نینیانوے کے ملٹری ایڈوینچر سے سیکھا تھا جب انہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب میمو گیٹ آیا تو میاں نواز شریف نے مساق جمہوریت کی خلاف ورزی کری اس کے بعد جب میاں صاحب کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے اس مساق جمہوریت کی ڈھگے چھپے الفاظ میں خلاف ورزی کری تو پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ مہایدہ تو کرتے ہیں سیاست دان اور صحیح ہونے کی بات بھی کرتے ہیں ماضی سے سیکھنے کا اعلان بھی کرتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں یہ برکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میمو کا واقعہ ہوا تھا مساق جمہوریت سے پہلی ضرار تو وہی سے آئی تھی نا تو اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ کالا کو کہن کے آپ کو پتا ہے عدالت پہنچ کے اس میں تو یہ ایک بہت ہی ایک علمیہ ہے کہ وہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی ضرورت سے ہو رہی تھی اور اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایکزیکلی اس کے بعد ہوا اور وہ ہو رہا ہے اور اب پیپرز پارٹی کوئی کام کر رہی ہے جو کہ پی ایم این نے پہلے کیا تھا تو مساق جمہوریت تو گیا بھار رہی ہے اور مساق جمہوریت بنالیا صرف ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے مساق جمہوریت بنالیا کہ آپ نے چیزوں کو کیسے منپلیٹ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی قوت پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ بھی رہی ہے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے بھی مساق جمہوریت کو کامیاب نہیں ہونے لیے کیونکہ ان کے فائدے میں جاتی ہے کہ در چاستان ایک جو سے کیونکہ بلیٹ گیم کرتے رہیں گے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اور پھر ایسے مواقع بھی دیں گے جو کہ ان کے اوپر الزامات لگتے رہیں گے اور ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا یعنی پلیٹیکل لوگ خود نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا جو کہ بھرپور طریقے سے اٹھایا جاتا رہا علمیہ سب سے زیادہ یہ رہا ہے کہ پچھلے چالیس یعنی سبتر برسوں میں سے چالیس برس ڈائریکٹ حکومت کی ہے فوج میں اس پر کے اوپر یا ملٹری میں پر کوئی کسی قسم کا کوئی بات نہیں کرتا کہ اگر پاکستان کی معیشت یا پاکستان کی حالات خراب ہوئے تو وہ چالیس برس ہی تو گنیئے جو کہ ڈائریکٹ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر رہے ہیں یا فوج کے اندر رہے ہیں وہ جو تیس سال سیاسی حکومتوں کا آنا جانا رہا ہے اس کو تو ہم ضرور کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن ان چالیس برسوں کو ہم اس کا کوئی حساب کتاب نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ آج کی جنرل پرویشنٹ کی ایسا شخص جس میں کہ پاکستان کی زمین کو اس طرح سے استعمال کیا جیسے ان کے اپنی جاگیر ہیں اور جس طرح سے انہوں نے فورن قوتوں کو جگہ دی آج پاہم نے یہ بات بہت ضرورت اس کہی کہ ہم سیول حکومت پر تو کرٹسائز کرتے ہیں ہمیں یقیناً ان فوجی حکومتوں کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے روب خان لگ بگ گیارہ سال حکومت میں رہے یایہ خان تین سال حکومت میں رہے جنرل زیا کی بات کریں تو وہ گیارہ سال حکومت میں رہے اور جنرل مشرف کی بات کریں تو نو سال وہ حکومت میں رہے بہرحال ان تمام تر صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے اور اس حوالے سے بھی ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ جو بار اکتوبر انیس سو نینیانوے کا ملٹری ایڈونچر ہوا تھا یہ ایک وجہ کیا تھی آخر سیول حکومت کی غلطی تھی یا پھر جنرل مشرف کی سوچ تھی کہ ان کو اختدار میں آنا ہے بہرحال ابھی لیں گے ایک بریک آج کے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں اسطانہ ہے بار اکتوبر انیس سو نینیانوے کی اور ان کیا ہوا ہے رفض سعید نے آسمان شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھی اور اب بریک سے جب واپس آئے ہیں تو ہمیں منیزے جانگی نے بھی جوائن کیا ہے تو منیزے سب سے پہلے اب آپ کی طرف آؤں گا یہ بتائیے گا ہوتا کیوں ہیں آپ کے نزدیک یہ ملٹری ایڈونچر ہوں ہیں آیا وہ جو فوجی حکمرانی کی سوچ ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتا ہے یا پھر سیاستدانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں دیکھئے دونوں چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ ایڈونچر ہو چاہے وہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہو جب ہم فوجی قیادت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو سیاستدان ہے وہ ہمیشہ ہمیں سپیس دیتے ہیں اور جب ہم سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فرشتے بھی اوپر سے لے آئیں جو بات پر ایسٹ پر پورے بیٹھیں تب بھی شاید ملٹری ایڈونچر ہو جائے بات اصل میں یہ ہے اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں پاکستان ساؤٹ ایشیا کا ایک ملک ہے جہاں پہ بار بار ملٹری ایڈونچر ہے جسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہوئے جسے کہتے ہیں ٹو سٹیکس فورڈ ٹری سٹیکس بیک ورڈ یہ ہی ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے مگر اس کے اندر انٹرنیشنل پاورز کو بھی آپ مدنظر رکھیں ان کا بھی ایک بہت اہم رول ہوتا ہے جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل پاورز خاص طور پر امریکہ سے سپورٹ آتی ہے تو ہی ملٹری انٹرونشن ہوتا ہے ماضی کے اگر بھی جو بوش ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ایک طریقے سے سپورٹ کیا تھا مشرف حکومت کو اور امریکن سے بھی اگر آپ بات کریں اور ان کے تجانگاروں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹروں سے بات کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے چونکہ تو شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے آنکھ اتنی زیادہ ملٹر انٹرونشن ہوتی رہی ہے اور اس حالی میں ٹھیک ہے آپ نے یہ بات بڑی اچھی گئی اور اسی حوالے سے آسمان شیرازی سے پوچھنا جاؤں گا آسمان جیسے کہ منیزے نے بولا کہ عالمی طاقتیں پاکستان میں جب جب کو ہوتا ہے اگر کھلے الفاظ میں اس کی حمایت نہ کریں یا اس کو ویلکم نہ کریں تو ڈھکے چھپے الفاظ میں ضرور ویلکم بھی کرتی ہیں اس کی حمایت بھی کرتی ہیں جنرل مشرف کو گو کے قبول نہیں کیا کلنٹا نہ ہے پاکستان کے دورے پر انہوں نے رفیق تارڈ سے ملاقات کی جنرل مشرف سے ہاتھ ملانا بھی گوارہ نہ کیا لیکن امریکہ نے بہرحال پھر مشرف کو ہی اپنا ڈالروں کی بھرمار بھی مشرف پری کی سویل حکومتوں پر ایسی نظر کرم نہیں ہوتی ہے نہیں میں خیالہ کہ بکل یہ بات درست ہے جو منیزے بھی کر رہی ہیں اور اس کے فیکٹ بھی موجود ہیں کہ ہمیشہ سے پاکستان حکومتیں کسی اور آنکھ کے اشارے سے بدلتی ہیں معاہدے ہوں ڈیلنگ ہو کچھ بھی جس طرح سے بھی معاملات ہوتے ہیں این آر اوز ہوں اس کے اندر جو ایک فورن ایلیمنٹ ہے وہ تو رہا ہے اور یہ بڑا ہی انفورچنیٹ ہے ہم جو مرضی اس کے اوپر کہیں اس میں پاکستان کی فوجی قیادتیں بھی شامل رہی ہیں اور اس کے اندر جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ بھی شامل رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب پاکستان کا آنا تو ایک بڑا ہی پلانڈ طریقہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے فورن بعد افغانستان کے اندر جس طرح سے چڑھائی کی گئی اور پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا گیا اس فرنٹ لائن سٹیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ حالات جو ہے وہ خراب ہوئے تھے سہی وہ ایک پلان نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ سارا منیج کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ بنایا جائے اور ون مین جو ڈیلنگ کی بات منیزے نے کیے وہ ڈیلنگ کی جائے انپورٹنیٹی ریپابلیکنز نے بھی ہمیشہ پاکستان کے اندر جو مارشل لاؤز ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے اور یہ ایک صرف اور صرف ہمارا اپنا جو ایک سماجی ڈھانچہ ہے ان کی وجہ سے ایک معاشرتی ڈھانچہ جو بہت زیادہ مارشل لاؤں کو پذیر آئی نہیں ملی اسی لئے اب مارشل لاؤں کی جگہ سسٹم کوئی بدلنے کی بات کی جاری ہے لیکن آسما جنرل مشرف انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور سابق جنرل انٹرویو دے رہا ہوتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں مٹھائیاں باتی جاتی ہیں پاکستان میں وہ حدات سے بنا دی جاتے کہ مٹھائیاں باتی جاتی ہیں اور ان کو لوگ لجات دہیندہ بنا لیتے ہیں وہ لجات دہیندہ نہیں ہوتے ہیں وہ تو خود مسائل پیدا کرنے والے ہوتے ہیں مسائل حل نہیں کرتے ہیں مجھے بتائیے دس سال جنرل مشرف کے دور کے اوپر اس ایکانومی کی کیا صورتحال ہوئی جس سال وہ جا رہے تھے آپ چودی شجاعت حسین صاحب سے پوچھئے کہ فلور کرائسز چینی کرائسز اور لوڈ شیڈنگ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ تین وجوہات تھی کہ پاکستان مسلمی قائد آزم جو تھی اس کو شکست سے فاش ہوئی اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دس سال میں ایک بجلی کا یونٹ پیدا نہیں جو باقی ایکانومی تھی وہ صرف ہمیں ایک فرجنگ ہوتی رہی کیونکہ میڈیا سے دول ہوتی آتا ہے یہی بات دوہزار سات کے بعد پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی دوہزار آٹھ میں تو پیپلز پارٹی کہتی تھی لیکن پھر نون لیگ یا پی ٹی آئی یا دیگر اپوزیشن جماعتیں کہتی تھی نہیں یہ تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس وقت تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جنرل مشرف کی وجہ سے ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کو تو بڑے کرائسز میں جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ملی جس طرح کی صورتحال پید چھوڑ کے گئے تھے جنرل مشرف اس صورتحال میں پیپلز پارٹی نے تو بہت بہتر ڈیل کیا اور ابھی اگر اس دور کے ساتھ بھی کمپیر کریں تو ان کی جو ایک ان کی جو فائننشل مینجمنٹ تھی وہ بہتر تھی حالانکہ ڈالر کی پرائس اور باقی چیزیں اپنی جگہ پہ تھی تو یہ باتیں اپنی یہ انپورٹنیٹلی ہمارے ہاں جو پولرائزیشن ہو گئی اور جو پرو مارشل لاؤ ہمارے لوگ ہیں کچھ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں جو ہیں وہ مارشل لاؤ کے اندر ٹھیک ہوتی ہیں حالانکہ اگر ٹھیک ہونے ہوتی تو چالیس سال کسی ملک کے لیے کم نہیں ہے دہشتگردی مارشل لاؤ کے دور میں پیدا ہوئی ہے جتنی ایکسٹریمزم ہے وہ مارشل لاؤ کے دور کے اندر پیدا ہوئی ہے کیا ایڈوکیشنل ریپارمز کیے گئے ہیں مجھے بتائیے کہ اپنی اپنی گھڑ اور بیٹ جو طالبان اور جو دہشتگرد ہے وہ پیدا کیے گے ہر دور میں زیادہ لوگ سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو چیزیں اس سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ علی وہ یہ ہے کہ اب آپ کہتے ہیں بھی جمہوری اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا گیا جمہوریت کو اور نظام کو اور اس کے اوپر اتنی باتیں اتنی تقریریں اور ہم جیسے جو لوگ ہیں ہمارے تجزیہ نگار اور صحابی وہ بھی یہ بیٹ کے بات کرتے کہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کری جمہوریت کر رہے جب اس کو دیل ہی پیچھے سے کیا جا رہا ہے اور اب یہ صدارتی نظام لائے جائے پلانا کیا پاکستان ایکسپیرمنٹل کوئی ایک آسمائش گاہ ہے تجربہ گاہ ہے جہاں پہ آپ سے تجربے کرتے رہیں گے کہ یہ نظام آسمان لیکن اس نوٹ پر آپ کا شکریہ دعا کروں گا برلکل بات صحیح ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ بہترین آمریت سے بہترین جمہوریت بات سیدھی سیدھی ہے کہ جب سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس اہد میں جینا مشکل ہو اس اہد میں جینا لازم ہے تو پھر جیا بھی جائے جلا وطنی نہیں اختیار کی جائے بہرحال آپ کا بہت شکریہ اور منیزے آپ بھی ہمارے ساتھ تھی آپ کا بہت شکریہ اب رفت چونکہ ٹائم کم ہے آپ کی طرف ہی آنگا آپ کے پاس تو آنکھوں دے کا حال ہے بار اکتوبر انیس سو نینیانوے کا لاسٹ جب آپ سے بات ہوئی تھی اور جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو اسی صورتحال پر بات کر رہے تھے کہ جب جنرل مشرف اب بہار آتے ہیں صورتحال کیسی تھی کیا تاثرات تھے یقین تھا کہ اب میں پاکستان کا حکمرہ بن گیا ہوں یا اس وقت بھی تھوڑا بہت خوف تھا میں ان کی آنکھیں تو نہیں دیکھ پایا کہ ان کی آنکھوں میں خوف تھا یا نہیں تھا لیکن ایک بات ہوں گا یہ گفت کو سننے کے بعد کہ اس سارے معاملے میں نرسری دیکھی ایک ہی جگہ ہے آپ دیکھیں صحافت کی نرسری بھی وہیں ہیں جن کو ہم بڑا بلا کہتے ہیں سب آتے اسٹیبلشمنٹ آپ سب اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے آتے ہیں اس دمانے میں ان کے راہ گلاپتے ہیں اس وقت دوسرے طرح جمہوریت کی بات کرتے ہیں بات ہے کہ جس وقت طاقت جنرل مشرف کے پاس تھی اس وقت بھی وہ لوگ جو لوگ اس وقت بہت سے صحافت میں وہ اس وقت بھی یہ بات کرتے لیکن وہ قصیدے پاہ کرتے جنرل مشرف کے میں نے خود دیکھا جا امریکہ کے دورے پر یہ جایا کرتے تھے وہاں بھی میں نے دیکھا ان کے ہر اقدام کی تعریف ایسے کرتے تھے کہ ان کے موسے جیسے پھول جڑتے ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ صحیفہ ہے ایسے صحافی بھی یہ دیکھیں بہرحال وہ میں یاد مکیان دناؤں پرانی باتیں لیکن جو ان دونوں نے بات ہے کہ یقیناً سب جمہوریت کے ساتھ ہیں اور جس طرح کہ آسمانے اور بنیزے نے ایک بات کی تو بہرحال یہ وقت اس وقت بھی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی سے ملتا جلتا وقت ہے طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے اچھا اب یہ بتائیے گا یہ جو بھر انیسو نینیانوی کو سانیہ پیش آیا تھا یہ بس اسی دن کی وجہ سے پیش آیا تھا یہ سمٹمز پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے پتہ چلے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلی اکتوبر سے ہی کراچی کی حالات بڑے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے دیکھیں پہلی اکتوبر سے تو خراب ہوئے تھے لیکن یہ چار پانچ مہینے سے کھچڑی پک رہی تھی ایسا نہیں ہے کارگل والا معاملہ کارگل کے بعد معاملہ آیا جنرل تاریخ پرویز والا معاملہ آیا اس کے بعد جو ہے جنرل مشرف جو ہے نیوی کی ایک تقریب میں کراچی میں آئے وہاں یہ کھڑے ہوئے تھے چائے پر بات ہو رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کیا آپ سے بات کرنی ہے بلکہ ہر بات تو وہ اس کے موجود ہے میں اپنے پروڈیسر کو کونگو جلائے ہیں اس وقت انہوں نے ایک جملہ اس برجے اس کا کہ آپ کا وزیر آزم معافی مانگنے جا رہا ہے جب وہ کارگل والے ایشو کے بعد صدر کلنٹن سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے میاں نواز شریف کے کسی طریقے سے کیونکہ بہت پریشر تھا تو وہ میرے خیال میں تو ان کا یہ جملہ جس طریقے سے ادا ہوا تھا کاش اس کی آڈیو بھی ہوتی کیونکہ اس وقت مایکرو فون آن نہیں تھا لیکن بعد میں انہوں نے بات کی گوکے لیکن گرما پھر آ کر بات کی انہوں نے کہا آپ کا وزیر آزم معافی مانگنے جا رہا ہے بعد میں یہ آئی سیاسی حلقوں سے کہ وہ جنرل مشرف کو بیل آؤٹ کرانے کے لیے گئے کیونکہ بہت مشکل صورتحال کارگل میں ہو گئی تھی پاکستان کے لیے جس کی بجاہ سے صدر کلنٹن کیوں کا مہربان تھے میاں نواز شریف انہوں نے پر دوست سمجھتے تھے ملٹری ایڈوینچر کی جو بار اکتوبر کو ہوا اس کی بہت سی وجہ ہوا اور اس کے لیے جنرل مشرف اور ان کی ٹیم پوری طرح سے تیار بیرل آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایک ریپورٹ بھی تیار کی ہے جاتے جاتے میں جو ایکسرو دینا چاہتا ہوں وہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی ریپورٹ بھی چلائیں گے اور بات سیدھی سیدھی یہ ہے ناظرین کے سیاست دانوں نے اٹھارہ سال ہو گئے بار اکتوبر انیس سو نینیانوے سے کچھ نہیں سیکھا اور آج بھی وہی صورتحال فرق یہ ہے کہ پہلے ایک ڈائریک فوجی اختیار تھا آج ان ڈائریک وے میں ہے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے آخری ایام چل رہے تھے کارگل کے معمومت اور فوج کے درمیان جاری چپکلش اروج پر پہنچ چکی تھی بری فوج کے سربراہ جنرل پروید مشرف سری لنکا کے دورے کے بعد واپسی کے سفر پر تھے وزیراعظم نواز شریف نے انہیں برطرف کر کے نیا آرمی چیف مقرر کرتے ہوئے حکمات جاری کیے کہ جنرل مشرف کا تیارہ کارچی کی بجائے نوابشاہ لے جایا جائے لیکن نواز شریف سمیت تمام حکومتی شخصیات کو وزیراعظم ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا اور جنرل پروید مشرف کا تیارہ کارچی ائرپورٹ پر اترا کارچی ایرپورٹ پر اترا کارچی ایرپورٹ کارچی ایرپورٹ کی آواز فوج کی جانب سے ملک کا مکمل کنٹرول سبھال لیا گیا اور پروید مشرف نے صبح پانچ بجے قوم سے خطاب میں حکومت کی برطرفی کا اعلان کیا پروید مشرف نے تقریباً نو برس پاکستان پر حکومت کی اور سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی معذولی ان کی رخصتی کا سبب بنی موسیقی 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 موسیقی